اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جی پیارے بچوں ہمارا آج کا انوان ہے آئیے ہم ماہور کو صاف رکھیں اور تقاضی تصویری کہانی تدریسی مقاصد ہیں طلبہ اس قابل ہوں گے کہ دی گئی تصویر پر غور کر کے مددگار الفاظ کی مدد سے کہانی دکھ سکیں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے کہانی کا انوان تحریر کر سکیں جی بچوں تصویری کہانی لکھئے آئیے محول کو صاف رکھیں جیسا کہ ہمارا انوان ہے ہر تصویر کو غور سے دیکھئے ہدایت میں دیکھیں مددگار الفاظ پڑھئے کرداروں کے نام سوچئے ہر تصویر کے ساتھ چند جملے لکھ کر کہانی مکمل کیجئے اپنی مرضی کا انوان دیجئے تو پیارے بچوں کہانی ہمیشہ فیل ماضی میں لکھتے ہیں یعنی گزرے وقت پہ آپ لوگوں نے کہانی لکھنی ہے اور سب سے پہلے کرداروں کے نام لازمی آپ نے دینے ہیں اور اس کے بعد چار پیرگراف میں آپ نے کہانی لکھنی ہے ان ہدایات کے ساتھ یہ ان ہدایات کو بھی آپ نے لازمی دھیان رکھنا ہے اور چار پیرگراف میں کہانی لکھنی ہے تو جیسے کہ پہلی تصویر اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہم کرداروں کے نام جو میں دیتی ہوں اس میں دو بچے نظر آ رہے ہیں تو سارا اور علی کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں تو کیسے کہانی شروع کریں گے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سارا اور علی مل کر سیر کرنے کے لیے گئے یا انہوں نے مل کر سیر کرنے کا پروگرام بنایا ایسے بھی ہو سکتا ہے تو سارا نے امی کو کہا کہ ہم باق کی سیر کو چلتے ہیں لیکن علی فوراں بولا کہ نہیں ہم جھیل کی سیر کو جائیں گے تو پروگرام کے مطابق سب سیر کے لیے نکلے اور پھر جب وہاں پہنچے تو ماحول وہاں کا بہت پرسکون ماحول تھا دیکھیں مددگار الفاظ بھی دیئے گئے ہیں جیسے سیر کا پروگرام جھیل لطف آنا پرسکون ماحول خوشگوار موسم جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی جائے گی آپ لفظوں کو اور اس میں شامل کرتے جائیں گے تو ماحول بہت پرسکون تھا موسم بہت خوشگوار تھا اور علی اور سارا وہاں آ کر بہت خوش تھے اور مزے سے وہ کھیل رہے تھے تصویر میں اگر دیکھیں تو اور بھی بہت سے لوگ وہاں پہ سیر کرنے آئے تھے تو کشتی دیکھیں تو کشتی میں لوگ نظر آ رہے ہیں بیٹھے وے کشتی چلاتا وہ شخص ایک نظر آ رہا ہے تو اسی طرح آپ نے اس کہانی کا آغاز کرنا ہے پیارے بچوں یہاں پر چار تصویر دی گئی ہیں تو ہر ایک تصویر میں ایک پیراگراف آپ نے مکمل کرنا ہے تو اگر دوسری تصویر دیکھیں تو اس میں سارا اور علی سیر پر آنے کے بعد بہت خوش ہے خوش دکھائی دے رہے ہیں تو اس میں ان کی امی نے کہا کہ چلو بیٹھ کے کچھ کھاتے ہیں امی نے چٹائی بچھائی اور سب کھانے میں مصروف ہو گئے سب بہت خوش تھے کھاتے کھاتے انہوں نے سارا اور علی نے وہ کھیل بھی رہے ہیں اور ساسک کھا بھی رہے ہیں تو کھانے کے بعد انہوں نے ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے ایڑ گرد پھینکنا شروع کر دی جو اس وہاں کے ماحول کو خراب کر رہی ہے ابھی زندگی کو بھی خطرہ ہے کیونکہ یہ ہی گندگی جو ہے جب پانی میں شامل ہوتی ہے تو پانی میں رہنے والی جتنی بھی حشرات ہیں وہ ان کو خطرہ ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو اس تصویر میں دکھائی دے رہی ہیں اس کو اپنے پیراگراف کی صورت میں اس میں لکھنا ہے کہ ہمیں جہاں بھی ہم جائیں تو ہمیں وہاں پر کچھرا نہیں کرنا چاہیے یا ایڑ گرد کے ماحول کو صاف رکھنا چاہیے جو علی اور سارا نہیں کر رہے ہیں جی بچو اب اگلی تصویر اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے کیونکہ سارا اور علی نے کھانے پینے کے بعد بہت سا کچھرا وہاں پر پھینک دیا تھا تو ایک بچی آ کر ان کو اس چیز سے کچھرا پھینکنے سے منع کر رہی ہے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس طرح کچھرا پھینکنے سے اور یہ ماحول کی صفائی میں لاپروہی کرنے سے قدرتی ماحول جو ہے وہ صاف نہیں رہتا اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے جو یہ کورا اور کچھرا پھینکتے ہیں اس سے پانی آلودہ ہو جاتا ہے یعنی گندہ ہو جاتا ہے اور آبی حیات یعنی پانی میں رہنے والے جتنے بھی جانور ہیں ان کی جانوں کو خطرہ ہو جاتا ہے اور اسی طرح اس میں اگر دیکھا جائے تو مچھیرا بھی یہ نظر آ رہا ہے جو مچھریاں پکڑ رہا ہے جب ہم اس طرح کچھرا پھینکتے ہیں تو وہ پانی میں رہنے والے جتنے بھی آبی حیات ہیں جو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں یعنی مچھریاں اور باقی دوسرے ان کی جانوں کو خطرہ ہوتا ہے تو اس میں یہ چیز بھی بتائی گئی کہ گندگی ہمیں نہیں پھیکنی چاہیے بچی کے سمجھانے پر بچوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا انہوں نے اپنی غلطی مان لی اور پھر انہوں نے مل کر وہ تمام کچھرا جو ہے ایک جگہ جمع کرنا شروع کر دیا ایک بڑے سے تھیلے میں یا شاپر میں جس طرح بھی لکھیں اور سب مل کر اس جگہ کو صاف کر رہے ہیں کیونکہ جب ہم ماحول جو ہے اس کو گندہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہوا بھی آلودہ ہوگی پانی کے گرد یا پانی کے اندر رہنے والی جتنی آبی حیات ہے وہ ان کو بہت نقصان پہنچے گا تو اس طرح سب نے مل کر اس کچھرے کو اٹھایا اور اپنی غلطی ماننے کے بعد آئندہ اس طرح کہیں پہ گھننے کے بعد اگر جائیں اور تو انہوں نے اس چیز کا اہد بھی کیا کہ آئندہ ہم جب بھی کہیں جائیں گے تو ہم اس طرح کوئی کچھرا نہیں پھیکیں گے اور ہم صفائی کا اور وہاں کے ماحول کا بہت خیال رکھیں گے گھر کے کام اور ہدایات میں پچھلی سلائٹ پر دیا گیا کام جو ایک کہانی کی صورت میں ہر سلائٹ کے لحاظ سے میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو کہانی کی صورت میں آپ نے اردو کی نوٹ بک پر کرنا ہے تاریخ ضرور لکھیں اور دیا گے کام کی واضح تصویر لے کر اپلوڈ بھی کر رہا پیارے بچوں آپ نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 21 اور 22 کی مدد سے تصویری کہانی اپنی اردو کی نوٹ بک پر لکھنی ہے یہ 21 اور 22 پر یہ تمام تصویر ہیں جس طرح میں نے کہانی بتائیے اسی طرح آپ نے چار پیراگراف کی صورت میں اس کہانی کو مکمل کرنا ہے اسی کے ساتھ میں اجازہ چاہتی ہوں خدا حافظ ہمیشہ ہستے رہیں مسکراتے رہیں